دیکھئے اس ویڈیو میں ہم جو CHSL کے اقزام نکلے ہیں اس کا سلیبس جاننے کی کوشش کریں گے میں نے جو پچھلی نوٹیفکیشن کی ویڈیو بنائی تھی اس میں فاسٹ پروسس بتایا تھا یہ کیا کیا ہے کیونکہ اس میں پورا نوٹیفکیشن کے بارے میں بتانا تھا تو اس میں میں آپ کو CHSL کا سلیبس جو ویڈیو مطلب سلیبس میں جو جو اقزام میں آتا ہے اس کے ریگارڈنگ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کا جو اقزام ہوگا وہ ہوگا آپ کا ٹائر ون یہ اقزام کمپیوٹر بیسٹ ہوگا کمپیوٹر بیسٹ کا مطلب آپ کو سامنے ایم سی کی کوششن آئیں گے اور آپ کو چار کوششن میں سے ایک کوششن کا جواب دینا پڑے گا تو یہ جو اقزام ہوتا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا آتا ہے تو 25 کوششن انگلیس کے ریگارڈنگ آئیں گے انگلیس لینگویس سے آئیں گے انگلیس میں کیا کیا ٹوپک ہے وہ ہم آپ کو نیچے بتاؤں گا جرنل انٹیلیجنس سے آئیں گے کہ آپ کی ترک شکتی کتنی ہے آپ کی کومن سینس مطلب اس سے ریگارڈنگ کوششن پوچھے گا کچھ کوششن کوانٹیٹی اپٹیٹیوڈ یعنی 25 کوششن میتیمیٹک سے پوچھے گا اور کچھ کوششن جرنل اویرنیس سے پوچھے گا یعنی ٹوٹل آپ کو سو کوششن پوچھنے والا ہے وہ اور ہر ایک کوششن دو انک کا رہے گا دو مارکس کا رہے گا تو آپ سے کل ملا کے وہ دو سو کوششن پوچھے گا چلیے سو کوششن آپ دو سو مطلب سو کوششن آپ کو کرنے ہیں لیکن جو سب سے ٹف پارٹ رہتا ہے کہ سو کوششن کرنے ہیں بس لیکن کرنے کتنے دیر میں ہیں وہ ہے سکسٹی منٹس میں یہاں تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ایک منٹ بھی ایک کوششن کے لیے نہیں دی جاری ہے جس میں 25 کوششن میتھ کے بھی ہے اور جنرل انٹیلیجنس کے بھی ہے چلیے انگلیس اور جیے تو آپ مان سکتا ہوں پچاس کوششن ساتھ بیس یا منٹ میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو آ رہا ہے وہ ٹک ہے جو نہیں آ رہا ہو نہیں ٹک ہے تو یہ آپ کو جس کے ریگارڈنگ پریپریشن کرنے کہ سو کوششن ساٹھ منٹ میں کرنے جس میں میتھ کے بھی ہیں جن سول کرنا پڑتا ہے اور جو جنرل انٹیلیجنس ہے تو وہاں بھی تھوڑا وہ سول کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں کی بھئی کس کس ٹوپک میں سے کیا کیا پوچھنے والا ہے جو ٹائر ون اگزام ہوگا اس میں آپ کو ہندی انگلیش دونوں میں کوششن دیا جائے گا آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں ایم سی کوششن ہوں گے آپ کو مطلب کلک کرنا ہوگا کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورٹ اپشن میں کیا سیکنڈ پوائنٹ آپ سارے کوششن نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے چلو بھئی مجھے سکسٹی آ رہے ہیں فورٹی پہ میں تکے لگا دیتا ہوں چالیس میں سے بیس بھی ٹھیک ہوگے تو میرے اسی مارکس ہو جائیں گے سیلیکشن کے بہت سارے چانسز ہو جائیں گے لیکن آپ کی یہاں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے جو کوششن آپ نے گلد کیے ہیں پر کوششن 0.50 مارکس آپ کا ڈیڈکٹ ہو جائے گا یعنی اگر آپ نے بیس گلد کر دی ہیں اسی صحیح کیے ہیں آپ کی اسی نمبر آنے چاہیے تھے بیس کا 0.5 سے ملٹیپلائے کریں گے آپ کا ٹین آئے گا اس ٹائم آپ کی سیونٹی یعنی ستر نمبر کیول دیے جائیں گے نیکسٹ کوششن کو نورملائزڈ ہوگا جو فورملہ دکھایا گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ انہیں سمجھنا بھی نہیں چاہیں گے سلیبس کی بات کرتے ہیں کی کیا کیا ہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلیش لینگویز کہ انگلیش لینگویز میں آپ سے کیا کیا پوچھتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتا ہوں مطلب یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو ان میں سے مطلب کچھ ہی پارٹ سے کوششن پوچھیں کچھ چھوڑ بھی سکتا ہوں سپورٹ دائرہ کبھی کبھار کوششن دے دیتا ہے میں بیسک سے سٹارٹنگ کر دیتا ہوں کہ سپورٹ دائرہ نکالیے میں بس سمجھا رہا ہوں ایسے کوششن آئیں گے نہیں جیسے وہ بول دے کہ تو یہ کوششن بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تب آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہاں ایرر ہے کئی بار وہ اس میں فلپس بھی ڈال دیتا ہے میں کوششن کا ایکزامپل دے کے بتا رہا ہوں جن بچوں نے پریپیشن نہیں کی اتنا ایزی کوششن نہیں آئے گا اس کے بعد سینونیمز ہومونیمز یہ سب چیزیں آئیں گی کہ آپ کو ورڈ دے دے گا اس کا انگلیش میں میننگ آپ کو بتانا ہی ہندی میں نہیں جو انٹونیمز دے گا تو اپوزٹ بتانا ہے سپیلنگز دیتا ہے تین چار ورڈ دے دیتا ہے بتانا آپ کی کونسے سپیلنگ کریکٹ ہے ایڈیمز اور فریزز پوچھ لیتا ہے کہ وہی مہاورے جسے بولا جاتا ہے ون ورڈ پوچھ لیتا ہے کہ انیک شبدوں کے لئے ایک شب جنے بولتے ہیں یہ آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں ایکٹیو پیسیو ڈاریکٹ انڈاریکٹ اور کسی بھی پارٹ سے کلوز پیسیز یہ آپ پارٹ سے کوششن آتے ہیں رہتے ہیں تو انگلیس کا آپ کو تھوڑا سا رفلی آئیڈیا ہو گیا ہوا جرنل انٹیلیجنس جسے آپ ریزنگ کے نام سے جانتے ہیں اس میں موسٹلی پیٹرن جیسے پیٹرن پوچھے جاسے جیسے 2468 تو اس میں آگے کیا آئے گا یا پیٹرن میں پوچھ لیتا ہے کہ اس میں کیا ایرر ہے پیپر فولڈنگ کٹنگ یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے اوڈ ون آؤٹ پوچھ لیتا ہے کہ بتائیے اس میں اوڈ ون آؤٹ کیا ہے جیسے میں بول دو آپ کو کیوائی ٹیلر ٹیچر اور ڈاکٹر اور کتب مینار تو اس میں اوڈ ون آؤٹ کیا تو آپ بتا سکتے ہیں کتب مینار باقی سب پروفیشن ہے یا بلڈ ریلیشن پوچھ لیتا ہے کہ وہ اس کے چاچا کے بھائی کا لڑکا تو آپ کا کیا ریستیداری ہے اس طریقے سے فیگر وغیرہ یا بکس سے ریوائز کریں گے تو آپ کو موسٹلی کریے کلیر ہو جائے کہ یہاں ٹوپک بتائے جا سکتے ہیں نیکسٹ میتھیمیٹکس میں آپ کو نمبر سسٹم چپٹر سے آئیں گے نمبر سسٹم کا مطلب ڈیسیمل وول نمبر ان سب چیزے سے آئیں گے پھر اس کے بعد پرسنٹیج ریشو سکوائر روٹ پروفیٹ لوس ڈسکاؤنٹ یہ سب کوشن پوچھتا ہے الڈجیبرا زومیٹری اور منسوریشن اور ٹرینومیٹری آپ کو کرنا ہے سٹیٹسٹیک سٹیٹسٹیکس بھی آپ کو کوشن پوچھتا ہے یہ میتھیمیٹکس کا سلیبس ہے کوئی ٹوپک آپ کو نہیں سمجھ بھی آرہا تو مجھے بتا سکتے ہیں جرنل اویرنیس جو سب سے وڑا ٹوپک ہے لکھنے میں چھوٹا سا گیا جرنل اویرنیس لیکن اس میں سارے چپٹر انکلیوڈ کر دیتا ہے مطلب سارے ٹوپک انکلیوڈ کر دیتا ہے جیسے جرنل اویرنیس دیکھیں جب آپ جرنل اویرنیس پڑھیں گے تو جرنل اویرنیس میں کہاں کہاں سے کوشنگوڈ اسٹری آپ کو پوری اسٹری پڑھنی ہے کلچر پورا کلچر پڑھنا ہے کی کس دیس کا کیا دانس مطلب کس سٹیٹ کا کیا دانس ہے کیاں کیا ہو رہا ہے زیوگرافی پوری بھگول آپ کو پڑھنی ہے ایکونومکس سب سے مطلب ایکونومکس آپ کو پڑھنی ہے پولیٹکس آپ کو پڑھنی ہے سائنس پڑھنی ہے مطلب موسٹی آپ اس میں کلیر ہو جائے گا جو لکھا بھی نہیں ہے سائنس وغیرہ مطلب جرنل اویرنیس کا میننگ یہی ہوتا ہے سائنس پوری پولیٹکس پوری ایکونومکس پوری جیوگرافی پوری اسٹری پوری شاید کچھ بچائی نہیں اور کرنٹ افیئرز آپ کو ان چیزوں میں دھیان رکھنا ہے وہ پوچھنا چاہتا کہ آپ کتنے مطلب آویر ہو در سے در جو ایوینٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پھر چلتے ہیں اگر ان اگزام کے بعد تیر ون ہوگا اس کے بعد کٹوف لگتی ہے کٹوف کا مطلب جیسے بول دیتے ہیں کہ بھئی ایسی کی کٹوف ہے ٹو انڈر میں سے ون فیفٹی کچھ بھی بول دی یا ون فوٹی تو آپ کے اگر اس سے زیادہ نمبر جنرل میں بول دیتا ہے کہ بھئی ون سکسٹی اگر آپ کے ون سکسٹی سے زیادہ نمبر ہے ٹو انڈر میں سے تو آپ ٹائر ٹو کے لکھ جائیں گے اور ٹائر ٹو صرف کوالی فائی نیچر کا ہوتا ہے وہ اس لئے چیک کیا جاتا ہے کیا بچہ کوئی اپلیکیشن یا چیزوں سے لکھ پا رہا ہے یا وہ نہیں لکھ پا رہا ہے تو اس میں صرف کوالی سپیڈ ہونی چیئے اب کسی کو ڈاؤٹ رہتا ہے اور یہ تین سٹیج جو کلیر کر لیتا ہے تو اس کی گورنمنٹ جوب لگ جائے گی ٹویل پاس فرم نکلے ہوئے ہیں تو آپ بھر سکتے ہیں تینک یو پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ آئے نیچے وٹس اپ نمبر ہے یا کمنٹ بوکس اوپن تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں موسیقی